دیکھیں نیکسٹ ٹاپک جو آتا ہے وہ آتا ہے مول کنسیپٹ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس پر کافی سارے کوششن آتے ہیں بیسیکلی جو ہم سے پوچھایا آتا ہے what is a مول تو ہم یا ون مول کے بارے ہم پوچھایا آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں ون مول ایکوئل ٹو ایوگریڈو نمبر یہ لکھ کے چھوڑ دیتے ہیں لیکن کبھی اس کو ڈیفائن نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ مول ہے کیا تو آپ یہ بات سمجھئے سب سے پہلے نمبر او مول ہوتا کیا ہے جیسے ہمارے پاس کاربن ٹویل ہے کاربن کا ایک آئیسو ٹوپ ہے جس کو ہم کہہتے ہیں کاربن ٹویل اس کے ٹویل گرام میں جتنے بھی ایٹم ہوتے ہیں کاربن ٹویل کے ٹویل گرام کے اندر جتنے بھی ایٹم ہوں گے وہ اس سفٹینز کے پارٹیکل یا اس کی انٹیٹیز کے برابر ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ون مول کیا کہتے ہیں ون مول کلیر ہے کاربن ٹویل کے ٹویل گرام ایٹمز کے برابر اگر کسی سفٹینز کے پارٹیکلز ہیں تو وہ کیا کہلائیں گے ون مول کیا کہلائیں گے ون مول اس بات کو آپ کو کلیر رکھنا ہے اور اس کے لئے اس کو ڈیفائن اس طریقی سے کر سکتے ہیں it is the amount of a substance that contain as many particles as there are atoms in exactly ٹویل گرام آف کاربن ٹویل آئیسوٹوپ جو کی ٹویل گرام آف کاربن ٹویل آئیسوٹوپ کے exactly equal ہوں گے کلیر ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ون مول جو ہے وہ برابر ہوتا ہے ایوہ گرائیڈو نمبر کے ایوہ گرائیڈو نمبر کو ہم ایلیسے ریپریزن کرتے ہیں یا ہم اس کو لیے 0.23 into 10 to the power 23 लکھتے ہیں یہ آگے آپ کا ون مول جو ہے برابر ہوگے ایوہ گرائیڈو نمبر کے اس کے علاوہ کچھ points ہیں پہلا point ہے اگر ہم کسی molecule کے مول کی بات کریں گے جیسے ہم کہتے ہیں کہ 1 mol ہماری پاس H2O ہے کتنا H2O ہے 1 mol تو اس کا جو molar mass ہوگا 18 water کا molecular mass کتنا ہوتا ہے 18 molar mass of water کے برابر ہوتا ہے وہ وہ کس کے برابر ہوتا ہے molar mass of water یعنی equal to 18 1 mol H2O جو کی برابر ہے molar mass of H2O کے اس کا مطلب H2O کا molar mass کتنا ہے 18 تو اس کے برابر ہو جاتا ہے 1 mol equal ہوگا 18 اگر ہم سے آپ کوئی question پوچھتا ہے کہ 0.5 mol H2O میں number of mass کیا ہوا تو ہم کیا بتائیں گے 9 gram کیا بتائیں گے 9 لے کیونکی 1 mol میں 18 گرہم 1 mol میں کتنا 18 گرہم اور 0.5 mol میں کتنا ہوگا 9 گرہم آپ اپنے آپ لگا سکتے ہو بس اس question کوئی وہ تھوڑھا س typical پوچھ لے لے گا اچھا تم بتاؤ 0.005 میں کتنا ہوگا آپ کیا بتائیں گے 0.009 gram ہوگیا 0.009 gram باس 0.005 بتایا تو یہ 0.009 ہوگا 0.009 ہوگا gram ہوگیا تو اس طریقے سے آپ اس کو calculate کر لیجیے گا clear ہے اس کے علاوہ نول concept پہ اور بھی question آتے ہیں یہ دیکھئے آپ ان کے کچھ فرمولی میں یہ پہ لکھ دیتا ہوں جیسے آپ سے کوئی پوچھتا ہے number of bowls of substance یا solute تو ہم لکھ دیتے weight upon molecular weight into evergadu number into evergadu number یعنی number of most multiply کر دیں گے evergadu number کے ساب اگر آپ سے پوچھتا ہے number of molecules of substance تو آپ لکھئے گا weight upon molecular weight into evergadu number یعنی ki جو number of substance only number of molecules of substance بھی ہوں گے اس کے علاوہ ایک اور آتا ہے number of moles number of atoms of substance number of atoms کو نکالنے کے لئے ch4 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 اس میں number of atom کتنے ہے 5 تو number of atom ch4 کو ملٹ کو ملٹیپلائی کر دیجئے لینا دیکھ لینا دیکھ لینا element کے number of electron کتنے atomic mass برابر ہوتا ہے number of electron کے تو اس طریقے سے آپ کافی سارے questions کو solve کر سکتے ہوں اسی میں number of proton بھی پوچھ سکتا ہے number of neutron بھی سکتا ہے تو آپ اس کے questions کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں clear ہے